اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علی اصد اور میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل نیوز انفارمر دیکھ رہی ہیں ناظرین تصویر میں جو لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے زارہ نائم ان کا تعلق ہے لاہور سے اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ دنیا بھر میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ سب بتانے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اس کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ناظرین تو یہ لڑکی ہے زارہ نائم اس کا تعلق ہے لاہور سے ناظرین یہ اس کی کہانی پوری بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا ٹاپک کی طرف لانا چاہوں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک موصوفہ جو ہیں ایک لڑکی جو ہیں وہ صرف چند گول بولتی ہیں یعنی کہ یہ میں ہوں اب آپ کو سمجھا گئی ہوگی تو راتوں رات وہ لڑکی جو ہے وہ پوری دنیا میں اتنی وائرل ہوئی ہے کہ قومی ٹیم سے لے کر ہمارے شو بیز کو جو ستارے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے چکر میں ہیں یعنی ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس لڑکی کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر کر رہے ہیں ناظرین اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ناظرین جس لڑکی کا میں نے آپ کو بتایا زارہ نین جن کا تعلق لہور سے ہے اس نے اے سی سی اے میں ٹاپ کیا ہے ایک سو اناسی یعنی ون سیونٹی نائن کنٹریز کے جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس سے کومپیٹیشن میں حصہ لیا تو اس لڑکی نے پوری دنیا میں پاکستان کے نام روشن کیا ہے اور اس نے ٹاپ کیا ہے اے سی سی اے کے ایکزیم میں تو ناظرین کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے میں نے گزشتہ رات اس کی ایک فوٹو جو ہے وہ سوشل ویڈیو پر دیکھی تو مجھے لگا کہ مجھے اس کے اوپر ویلوگ کرنا جائیے کیونکہ ایک ایسی لڑکی جس نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ پوری دنیا میں اتنی وائرل ہو چکی ہے ہمارے جیسے میں نے بات کی ہمارے شعبز کے ستارے ہمارے طلبہ طلبات اور ہمارے عام لوگ جائے وہ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں اس کے اوپر ویلوگز بھی بنا رہے ہیں یوٹیوبرز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ناظرین ہماری ترجیحات کیا تعلیم بھی ہے کہ نہیں ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ناظرین یہ لڑکی جس نے ٹاپ کیا ہے نہ اس کی کوئی نیوز آئی ہے نہ یہ سوشل ویڈیا پر وائرل ہوئی ہے تو کیا ہم صرف پارٹیاں ہی منا رہے ہیں ناظرین جب قوموں کی ترجیحات میں یہ پارٹیاں ہوتی ہیں قوموں کی ترجیحات جہاں وہ شعبز کے ستارے ہوتے ہیں قوموں کی ترجیحات جہاں وہ موڈلز ہوتے ہیں اور تعلیم نہیں ہوتی تو وہ قوم ناظرین کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو سکولرز ہو گزرے ہیں بڑے بڑے جو دانش پر ہو گزرے ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر آپ نے کسی دوسری قوم کو کمپیٹ کرنا ہے کسی دوسری قوم سے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے وہ ہے تعلیم آپ نے سنا ہوگا کہ ارستوں ہیں یا سپراد ہیں غالب ان میں سے کسی ایک جو ہے وہ اقوال ہے کہ تم مجھے پڑی لکھی مائن لو میں تمہیں پڑی لکھی قوم دوں گا تو ناظرین یہ ہماری بیٹیاں یہ پاکستان کی بیٹیاں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں ہم ان کی بزیرائی نہیں کر رہے ہیں ہم بزیرائی کر رہے ہیں کہ کیسے ایجنڈے کی جو کہ ایجنڈا میں سمجھتا ہوں یا لوگ بھی کہتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے تو ناظرین ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں ایک ایسی لڑکی کو اتنا وائرل کر رہے ہیں جس نے کوئی کام نہیں کیا میں نے بھی اس کو پر ویلوگ کیا ہے میرا مقصد ہرگز اس کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے لیکن ناظرین جب پوری قوم ایک ہی چیز کے پیچھے لگ جائے گی اور صرف ایک ہی فوکس ہوگا کہ اس لڑکی جیسے ویڈیو بنانی ہے اس کو وائرل کرنا ہے تو پھر جو زارہ نینگ جیسی ٹیلینٹڈ پاکستان کی بیٹیاں ہیں پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا جب ایسے لوگ جائیں وہ پاکستان آتے ہیں اتنی اتنے بڑے اگزیمز میں کمپیٹ کرتے ہیں پوری دنیا کو واپس پاکستان آتے ہیں تو ان کو اتنی پذیر آئی نہیں ملتی ان کو اتنی عزت نہیں ملتی جتنی ان کو جو ہے وہ عزت ملنی چاہیے اور پھر اسے لوگ کیا کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ وہ باہر چلے جاتے ہیں اور باہر کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ ان کو بڑی ہیوی سیلری کو پر یعنی بڑی بھاری تنخواہوں کو پر رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم گھلا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں پاکستان کے ڈاکٹرز باہر چلے جاتے ہیں پاکستان کے جو انجینئرز ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں پاکستان کے جو سائنسٹس ہیں وہ اپنے ملک کو خدمات نہیں دیتے تو وہ دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ اپنی خدمات اپنی سربسز دے رہی ہوتے ہیں تو ناظرین جب آپ اپنے ہیروز کے ساتھ جب اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو وہ محیب وطن نہیں ہوں گے ناظرین ہمیں اس لڑکی کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے جس کی تصویر آپ میرے اکم میں یعنی کہ جو میرے پیچھے ویڈیو چل رہی ہے یا میرے پیچھے جو تصویر آ رہی ہیں ان میں وہ لڑکی ہے اس کا نام ہے زارہ نئی جو کہ لاہور سے تعلق رکھتی ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہمیں ہمارے یوٹیوبرز کو ہمارے سوشل میڈیا کو ہمارے میڈیا کو اس کے اوپر بھی ویلوگز کرنے چاہیے تاکہ ہم ایسی جو ہماری پاکستان کی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں ہم ان کا حوصلہ بڑھا سکیں ناظرین اس ویڈیو میں میرا مقصد اس ویلوگ میں میرا مقصد وہ آپ کو موٹی بیٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ کو oblige کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی طرح نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر جو چیز دیکھیں اچھی ہے بری ہے اس کا content نہ دیکھیں تو آپ اس کو جو ہے وہ انیواز شیئر کر دیں ناظرین ہمیں تھوڑا سا غور بھی کرنا ہوگا کہ ہمیں کونسی چیزیں شیئر کرنی ہیں کونسی چیزیں ہیں وہ شیئر نہیں کرنی اور کن چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے ہماری society کا فائدہ ہے اور اس ملک کا فائدہ ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی لوگ جو ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں social evils کے اوپر بات کرتا ہوں ہماری جو برائیاں ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہوں اور کبھی کب جب مجھے اچھا topic ملتا ہے تو ان کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا